ہیلو دوستو آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ورڈ کے سب سے فیموس دس نیپال نیپال کو اچھ سنسر کا مکھٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے وجہ ہے دنیا کے سب سے اونچی چھوٹے ماؤٹ ایبرس نیپال میں ہی موجود ہیں آج ہم جانے گی اس وڈیو میں نیپال کے بارے میں کچھ امیزنگ فیکس دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ نیپال ایک بہت ہی سستہ دیسے چہاں پر آپ بہت ہی سستے میں کم سکتے ہو لیکن یہ سچا ہی نہیں ہے پھلے ہی نیپال کے مدرہ پارت سے تھوڑا کمزور ہے لیکن نیپال بہت زیادہ مہنگا ہے ایسے ہی کچھ انٹرکسنگ فیکس کے بارے میں آج ہم جانے گی اس وڈیو میں اگر آپ نیپال جانے والے ہو تو اس وڈیو کو لاشٹک ضرور دیکھنا آپ کے لئے یہ وڈیو بہت ہی یوزیبل رہے گا نیپال جو کہ بھارت کے اتری شور میں موجود تھے اس کا کل چھترہ فڈ ایک لاکھ چھترہ سے در ایک سو ایک کسی ورک کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس دیس کا رجدانی کارٹمانڈو ہے اور اس دیس کا سب سے بڑا سیار کارٹمانڈو اور پوکرہ ہے اس دیس کا پروپولیشن 20 کروڑ اٹھانے لاکھ کے آس پاس ہے اس دیس میں لگ بگ 81 پسند ہندو لوگ رہتے ہیں اور 9 پسند گودھے دیس لوگ رہتے ہیں اور 4.4 پسند مسلم لوگ رہتے ہیں دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں نیپل ایک ہندو راشٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے 2007 سے پہلے نیپل ایک ہندو راشٹ ہوا کرتا تھا لیکن 2007 میں ایک نیا سویدان آیا اور اسے ایک دھرمنیش پک راشٹ بنا دیا گیا دوستو نیپل او دیس ہے جہاں کے لوگ اور یہ دیس آج تک کسی بھی یوروپین کنٹری کا اکولام نہیں بنا ہم بھارتیوں کی طرح ہی نیپل کے لوگ کافی دھارمک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کارٹمانڈو میں سادہ تر مندر ایون بودھش مونیشمنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے اقارن کارٹمانڈو کو مندیروں کا سہر بھی کہا جاتا ہے اگر آپ ایڈوینجر کے سوکھن ہوئے تو پرپ سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھنا جاتے ہو تو آپ کے لیے یہ سب سے بیشت زگہ ہوگی نیپل کیونکہ نیپل میں آپ کو دنیا کی آنٹھ سب سے اونچ چوٹیوں دیکھنے کو مل جائیں گی چہار کے پروتوں کو دیکھ کر آپ کو بہت ہی اچھی انبوتی میسوز ہوگی سورج کی کیونوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی پروت کی رنگوں کی چھٹا بھی بڑھلتی رہتی ہیں دنیا کی آنٹھ سب سے اونچ چوٹیوں آپ کو نیپل میں ہی مل جائیں گی جس میں سے مہنٹ ایبریس دنیا کی سب سے اونچ چوٹی بھی آپ کو نیپل میں دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ دھارمی ہے تو آپ کے لیے سب سے لوگ پریہ جگہ کارٹمانڈو چونکہ کارٹمانڈو کو مندیروں کا سہر بھی کہا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے مندیر ایوہم ویشو پرشید فیموس اور سپتینا ٹیمپل بھی یہاں پر موجود ہے چونکہ بہت ہی لوگ پریہ ہیں یہاں پر آپ پوجہ ارچنا ایوہم پورت تو مندیروں کو بھی دیکھ سکتے ہو چونکہ آپ کے مند کو مہل لے گا جب بات کرتے ہیں کرنسی کی تو اس دیس کا کرنسی ریٹ ایک روپیہ برابے 1.6 نیپلی منی ہوتا ہے اب آپ یہ سوچتے ہوگے کہ نیپل کافی سستہ دیس ہے جہاں پر آپ بہت ہی کم خرچ میں کچھ سارے پلیسز کو کوم سکتے ہو تو ایسی بات نہیں ہے نیپل سستہ دیس نہیں ہے بلکہ آپ انڈیا سے ہی چاہتے ہیں تو آپ کو انڈیا سے زیادہ مہنگا لگے گا نیپل کیونکہ یہاں پر ہر وستو کے پریج ڈبل ڈبل ہوتی ہے نیپلی کرنسی سے بارتی ہے روپیہ تھا سٹونگ ہے لیکن آپ کو نیپل ٹوٹ بارت کے ہی شب سے مہنگا پڑے گا آپ وہاں پر تیس سے چالیس ہزار میں دو میمبر نیپل کے ایمپوٹنٹ پلیسوں کو گھوم سکتے ہو اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو تو آپ یہاں کی بہت ساری ایکٹیویٹی کر سکتے ہو جو کہ آپ کے من کو لہا دے گا جیسے کہ جیپ لائنگ ہائیکنگ اور پیرڑ گلائیڈنگ اور ریفٹنگ ماؤٹن ہائیکنگ اور بہت سارے ایسے پلیسے سے جہاں پر آپ گھوم سکتے ہو اوکے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دینا